اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفلینڈ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے جو مسلمان روزانہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتے اور باوضو رہتے ہیں اللہ کریم ان کے لئے کشادگی پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ کبھی دنیا بھی مسائل سے شاقی نہیں ہوتے نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے ان کا دن اور دماغ اور سکون ہوتا ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ کو روزانہ بڑھنے والوں کا معاملہ ہے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لئے شفا ہے تو آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی زمانہ دیتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیہ پیدا ہوتی ہے جو کوئی بھی سورہ فاتحہ کا عامل بن جاتا ہے اس کا بے تہاشہ ذکر کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوگی انہیں غیب سے رزق ملے گا بیمار ہوں گے تو جلد صحتیاب ہوں گے آج کی اس فیڈیو میں ناظرین ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے کچھ کمالات کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے زفاست ہے کہ اس ویڈیو کے لیچے لاران کی بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو کلک کر کے ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کو آن کر لیں ناظرین سورہ فاتحہ قرآن و جید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکی دور میں نازل ہوئی اس کی آیات کی تعداد ساتھ ہے یہ انتہائی اہم صورت اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کے مناسبت سے ہے فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شہ کا افتتاہ ہو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہمائنی ہے اسے ام الكتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے ناظرین یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل افتتائی زمانے کی صورت ہے بلکہ معتبر روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئی وہ یہی ہے اس سے پہلے صرف متفرق آیات ناظر ہوئی تھی جو صورہ علق، صورہ مضمل اور صورہ مدرسر وغیرہ میں شامل ہیں ناظرین اکرام اس صورہ میں سات آیات، ستائیس کلمات اور ایک سو چالیس حروف موجود ہیں دراصل یہ صورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو کتاب کی ابتداء میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے پس قرآن کی ابتداء میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کریں ناظرین کرام اس مضمون کو سمجھنے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان کسا نہیں ہے بلکہ دعا اور جواب دعا کسا ہے ناظرین سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے بندہ دعا کرتا ہے پروردگار میری رہنمائی کا جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی ناظرین اب ہم اس کے کچھ عمال کے بارے میں بتاتے ہیں سورہ فاتحہ کے عامل جب کسی کو دم کرتے ہیں تو موزی امراض سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جائے اور کوئی راہ دکھائی نہ دے تو اسے چاہیے کہ چالیس روز تب سورہ فاتحہ ایک سو پچیس بار پڑھ لیا کریں اگر کسی مریض کی تعمارداری کے دوران اس کی شفاہ کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر سات بار سورہ فاتحہ بوضو ہو کر پڑھے ہی جائے ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں میں آپ سے ملتا ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ